ایران کی رازدھانی تہران میں حماس چیف اسماعیل ہانیاں کی قطعت اسرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد میڈل ایشٹ باروت کے ڈھیر پر اس وقت بیٹھا دکھائی دے رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خمنی نے اسرائیل پر سیدھے حملے کا فرمان چاری کر دیا ہے یعنی اگلے بہتر گھنٹے میں ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے میڈل ایسٹ ایک بار پھر سے بھیشن ید کی اور بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ایران کی رازدھانی تہران میں حماس چیف اسماعیل ہانیاں کی حتیہ کے بعد اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ چرم پر ہے حتیہ کے بعد ہانیاں کا شب تہران بشویدیالے لائے گیا جہاں اسے شدہانجلی دی گئی حیدہ 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 ودا با پی کر شہید پرچمدار مقاومت اس موقع پر ایران کے سروچنیتا علی کھامنی خود موجود تھے اسی کے بعد انہوں نے اسرائیل کو بڑی چیتاونی دے ڈالی ہانیاں کا بدلہ لے گا ایران سپریم لیڈر کا آگیا فرمان اب 72 گھنٹے میں مچے گا کھماسان ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنی نے اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کو اسرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے خامنی نے ایران کی سروچ راشتری سرکشہ پریشت کی ایک آپات بیٹھک میں حملے کا آدیش جاری کیا ہے خامنی نے سین نے کمانڈروں کو نردیش دیا ہے کہ وہ یدھ کی اسثتی میں حملے اور بچاؤ دونوں کی یوجنائیں تیار کریں اسرائیل پر ایران کرے گا سیدھا حملہ مسائل اور ڈرون سے حملے کی آشنگ کا ابھی یہ ساف نہیں ہوا ہے کہ ایران کا حملہ کس طرح کا ہوگا اور کتنی طاقت سے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ بیٹھے اپریل مہینے میں جس طرح اس نے تیل عبیب اور ہائفہ میں اسرائیلی سینٹ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اس بار بھی ایران اسی طرح کے ڈرون اور مسائل حملے کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاب بڑے ایکشن کے سنکیت تو اسی وقت مل گئے تھے جب ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران نے جامکران مسجد میں لال رنگ کا جھنڈا لگا دیا تھا لال رنگ کا یہ جھنڈا اکثر اس وقت فیرائی جاتا ہے جب ایران کسی کی موت یا حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کرتا ہے لال جھنڈا دراصل اعلان جنگ ہے یعنی جنگ کا بگل ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے ہانیا کی موت کی پشتی ہونے کے بعد کہا تھا کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملہ کرے گا ہم ہانیا کے خون کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہ ہمارے کشیتر میں ہوا ہے اب خامنی نے اسرائیل پر سیدھے حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے جس کے بعد اس بات کیا شنگ کا جتائی جانے لگی ہے کہ اب کبھی بھی ایران اسرائیل پر حملہ بول سکتا ہے ایران کی دھمکی کے بعد میڈل ایشٹ پر مہا یدھ کے بادل منڈرانے لگے ہیں خبر ہے کہ اگلے 72 گھنٹے میں ایران اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران اسرائیل پر مسائل اور ڈرون داگ سکتا ہے لیبنان بارڈر سے ہجبولہ کو حملے کے لیے آدیش دے سکتا ہے لال ساغر سے ہوتی اسرائیل پر نشانہ ساتھ سکتا ہے ہماس اسرائیل پر راکٹ حملے تیز کر سکتا ہے اسرائیل پر حملے کی ان سبھی آشنکاؤں کے بیچ ایران نے امریکہ پر بھی بڑا حملہ بولا ہے ایران کی سرکار نے آروپ لگایا ہے کہ اسرائیل نے بینا امریکہ کی انومتی اور خفیہ مدد کے یہ حملہ نہیں کیا ہوگا اس لیے اسے بھی اس کی قیمت چکانی ہوگی وہیں امریکہ نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ہماس نیتا اسماعیل ہانیا کے اوپر ہوئے حملے میں اس کی کسی بھی طرح کی کوئی بھومی کا نہیں ہے لگن اگر ایران نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو وہ اپنے سائیوگی دیشوں کا پوری طاقت سے ساتھ دے گا ہے on is a regime that time and time again since 1979 has once been been the largest and greatest exporter or terrorism not just in the Middle East but broadly and it has a clear track record of not just suppressing its own people but also, funding promoting encouraging maligned destabilizing actions across the region our opinion and point of view ایران اور امریکہ کے اس بیان کے بعد بشلشکوں کی اور سے آشنگ کا جاتائی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ایران کا تناہو بھڑک سکتا ہے اب تک ایران کے پروکسی سنگتھن ہوتی اور اراکی ملیشیا کے لوگ امریکہ کے یدھ پوتوں اور تھکانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اب اس میں اور تیزی آ سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو امریکہ بھی جوابی کاربائی کرے گا اور ایران کی طرف سے اس کے سہیوگی دیش بھی جنگ میں کود سکتے ہیں ایسے میں میڈلیسٹ میں بارود کی بارش ہو سکتی ہے تیپ نیوز نیشن